ملو فرنڈز ایر ویدہ ان ان بھرمیٹی چینل میں آپ کا سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں میں ابھی پیک کے بعد ریموو کرنے کے بعد جب آپ کو سکن دکھا رہی ہوں پیک سے پہلے آپ نے سکن دیکھی ہے میں بناتے ہوئے دیکھ رہے تھے آپ کتنی بیزان ہے آپ دیکھیں کتنی سائنیں گے اب ان میں ڈالا کیا ہے میں نے تو دیکھ سکتے ہیں آپ یہ مکوئی کے پتے ہیں آپ کے فیس پہ کسی بھی طرح سے سردیوں میں چکدے ہو گئے ہیں داگ ہو گئے ہیں کسی بھی طرح کی پریشانی ہو گ پھر رہے ہیں یہ اس کے مکوئے کے پتے اور بھی بہت سی لیوز ہے جسے تلسی کی پتی ہیں یہ بھی آپ کو پتہ ہی ہےachen جسے داد خاج پوجلی اتھ پن ہو جائے اس کے جگہ کے لیے بھی فائدے مند ہے اور دھنیا کی پتی دھنیا کی پتی بھی آپ کا فیش ساف کرتی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ پپائیا ہے پپائیا ہے albovara ہے اور یہ جو ہے میر پاس fert behavior میں نے سسنے ڈال دیا ہے dicیں اور میں نے پیک بنانا شروع کر دیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر میں میں نے اورنج کی چھلکوں کا پاؤڈری بھی ڈالا ہے اور یہ ایلو ویرا کا یہ جیل نکال کر ڈالا ہے میں نے تو یہ ایلو ویرا سب کے گھروں میں ہے دیکھئے مکوئی کے پتے میں نے ڈال دیئے ہیں اب میں نے تلسی کے پتے بھی اس میں ڈال دیئے ہیں اور اس کے اندر میں نے جو ڈالا ہے اب آگے ہے دھنیے کے پتے یہ دھنیے کے پتے ہیں دھنیے کے پتے بھی آپ کی سکن کو ساف کرنے میں بہت ہیلپ کرتے ہیں آپ کا فیس کلین کرتے ہیں کسی بھی طرح کے سپوٹ ہوں ان کو دور کرنے کے آپ کی ساہیتہ کرتے ہیں اب یہ ہے آلیو آئل یہ آلیو آئل ہے یہ ایک سے دو چمچ کے قریب یا زیادہ بھی ڈل جائے تو ٹینشن مت لیجے گا کیونکہ یہ آلیو آئل ہے آپ کے چہرے پہ ایک دم سائننگ آئے گی اور یہ جب پیک بن کے دکھے گا نا تب آپ دیکھے گا اس پیک کو کی پیک ہے کی کیا ہے یہ اتنی اتنا جبردست پیک ہے نا یہ اس کو ایک بار آپ استعمال کریں گے اس میں پاپایا ڈالا ہے پاپایا کیا ہے آپ کی گلوئنگ سکین یعنی کی اسکین کو چمکدار بناتا ہے یہ آپ کا فیس پیک انچاہے بالوں سے بھی آپ کو چھٹکارہ دلاتا ہے اب آپ دیکھیں ویک تیار ہو چکا ہے ہم اسے تین چار بار تھوڑا تھوڑا کر کے گرائنڈ کریں گے کیونکہ یہ داگ دبوں سے بھی آپ کو چھٹکارہ دلا دے گا اور سنبن سے بھی آپ کو بچائے گا انٹی فنکل انویکشن اور انٹی بیکٹیل کے پرابہ کو بھی کم کرے گا اس میں میں نے جو چیزیں ڈالی ہیں وہ آپ کے ان سب بیماریوں کو اسکین کو ہائیڈریٹ کرے گا ایک طرح سے اور آپ کی بیزان توچہ ہے جو سردیوں میں دیکھئے ہلتی ہے تھوڑی سی اور یہ جو ہے اس میں اورنج کے چھلکوں کا پاوڈر ہے جو میں نے لاسٹ میں میں ڈال رہی ہوں لیمن جی ہاں لیمن سے ایک جو ہے نا فریسنس وہ آتا ہے بہت اچھا فریسنس لکاتا ہے اور اسکین کو بھی ساف کرتی ہے یہ تو لیمن جوس ڈالا ہے انڈ میں میں نے سب سے تو بہت ہی اچھا پیک ہے جل جل ہی بتا رہی ہوں جیدہ لمبا ویڈیو ہو جاتا ہے تو پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ بہت لمبا ویڈیو ہے لمبا پورا نہیں دیکھتا ہے کوئی پر ویڈیو کو پورا عوشہ دیکھئے گا کیونکہ اس سے اچھا پیک آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا سردیو کے اندر آپ کی بے جانت وچہ ہے جی ہاں بے جانت وچہ ہے اس کے اندر میں نے جو بھی ڈالا ہے بہت اچھا ہے اس کے اندر میں نے جو ہے تھوڑا سا تھوڑا تھوڑا سارا کچھ ڈالا ہے اس کے اندر جیسے کی وہ آپ کی چہرے کی نمی ہو جاتی ہے تو اس کے لئے میں نے اس کے اندر سہد بھی ایڈ کیا ہے جس سے ہماری جو ہے اوریجنل جو نمی جو ہے اوریجنل آئل جو ہے وہ بچا رہے ہیں سہد بھی ڈالا ہے میں نے قریب دو چمل ڈالا کیونکہ میں نے زیادہ بنایا ہے آپ کم بنائیں گے تو کم ڈال دیجئے نیبو ضروری ڈالا ہے پپیتے کے ٹکڑوں کو بلینڈ کیجئے نیبو سہد آپ بعد میں ڈال دیجئے چاہے پہلے ڈال دیجئے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن ہماری گردن جو کالی ہو جاتی ہے اس کے لئے بھی یہ بہت اچھا ہے اور آلیو آئل بھی اس طرح سے استعمال کیا تک یہ بہت دنوں تک ٹک جائے اور فیس کو جو ہے ایک طرح سے گارنس کرنے کا کام کرے نیبو میں سائٹ ٹک ایسٹ بھرپور ماترہ میں ہوتا ہے یہ جو ہے ہمارے آئلی اس کی جو ہوتی ہے کسی کی اس کو بھی نیانچن میں رکھتا ہے اور اس کے لئے آپ کو آدھا کپ پکا ہوا پپیتہ لینا ہے جی ہاں اور دو چمچ سہد لینا ہے ایک ڈیڑھ چمچ کے قریب نیبو کا رس لینا ہے اور دو چمچ کے قریب آپ کو اوٹس لینے ہیں ایک چمچ کے قریب آپ کو ہلدی لینی ہے اور سارے مصرن کو ملا کر پیس لیجئے آئل وائل کی پتیاں اور سالی آئل وائل کی پتے کہنی ہوں ایلو ویرا کی لیوز لینی ہیں جو اور جو میں نے تھوڑے سے اس کے اندر پتے ایڈ کیا ہیں وہ ضرور ایڈ کیجئے مکوئے کے پتے ہیں تولسی ہے دھنیا ہے یہ چیزیں عام ہیں جو ہمارے گھروں میں آرام سے مل جاتی ہیں اور آپ پندرہ سے بیس منٹ لگا کر اس کو دھولیں فیس کو یہ آپ کے فیس کے تیل کو بھی کنٹرول کرے گا اور پوشن دے گا آپ کی ڈرائی اور بے جان چکدوں سے بھری ہوئی مہازوں سے بھری ہوئی سکن کو ساف کر دے گا یوز کریے کمنٹ باکس میں کمنٹ لکھئے اور مجھے بتائیے آپ کو یہ پیک کیسا لگا ہے اور پلیز ویڈیو کو لائک جرور کیجئے اور چینل کو سسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو سیئر جرور کیجئے گا آپ نے فرینڈ سرسکل میں ضرور کیجئے گا اور سردیاں ہیں تو اس فیس پیک کو یوز ضرور کیجئے گا جی ہاں کیونکہ اتنا اچھا پیک اس سے پہلے آپ نے سائد نہیں یوز کیا ہوگا یہ ہم لوگ کئی چیزیں جو ہے نا کھانے میں جو یوز کرتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کھانے سے ہی سب کچھ ہو جائے گا ایسا کچھ نہیں ہے ہمیں اپنے فیس کو اپنی سکن کو گلوئنگ کرنے کے لیے اس کو دار سرکر دور کرنے کے لیے اس پہ لگانا بھی ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ سارے جو چیز میں نے اس میں ایڈ کیا ہے وہ سپر فوڈ ہے ایک طرح سے محاسو کا علاج بھی کرتے ہیں سن ٹین کو بھی دور کرتے ہیں اور آپ کوئی سکن کو گلوئنگ بنائے رکھنے میں بہت تک ہیلپ کرتے ہیں تو ویڈیو کو پورا عوشہ دیکھیں اور ہاں ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور جلدی سے جلدی اپنے فینڈ سرکل میں شیئر کریں اور دیکھیں آپ کو جو ہے کبھی بھی جی ہاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہاتھ ہے میرا